اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اہم سوال اتنا کچھ دنیا میں بھورا ہے بہت سارے لوگ اکثر مسلمان کو بھی آپ دیکھیں گے تو بہت پریسان دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں بے لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان نماز کیوں نہیں پڑتا کیا سچ میں اس کو فکر ہے یا پھر یہ ایک دھونگ ہے کہ بھئی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں ریاکٹ کرنا ہے مسلمان نماز کیوں نہیں پڑتا یہ اصل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں ٹیکن فور کرانٹڈ لیے ہویا ہے اپنی زندگی کو کیوں اسے لگتا ہے کہ اسے ابھی بہت وقت ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے دیکھ لیں گے یا پھر لوگوں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ تو ہے گلگا یہ بات ہمیں ڈرا دے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ اگر تمہیں میں بتا دوں قبر کا عذاب تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اللہ اکبر اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں قبر کا عذاب بتا دوں یا دخلا دوں تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اور یہ ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو اور کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے وہ عمل ہمارے معاملات ہمیں دوزخ قبر کے عذاب سے بچا دیں گے اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہم کہاں سے بچیں گے قبر کے عذاب سے مسجد دیں گے تو فل ہونی چاہیے جیسے جمعہ میں ہوتی ہے لیکن اگر آپ جمعہ کا اور فجر کا ریسیو دیکھیں تو آسمان جمین کا فرق ہے تو کون سی چیز ہے جو ان کو بے حص بنائے ہوئے ہیں ان کو بے حص بنائے ہوئے ہیں اس بات سے بہت سارے لوگوں کو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اللہ بہت رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے وہ تو معاف کر دے گا بلکل معاف نہیں کرے گا اللہ نے آپ کو بتا دیا یہ انصاف کا تقاضہ ہے اللہ عدل کرے گا انصاف کرے گا اور اللہ بلکل معاف نہیں کرے گا نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر انہوں کے کوئی بزرگ کسی کو چھوڑا پائیں گے یہ لوگ غلط فہمی کے سکار ہیں جو منیمم وہ کرنا ہی ہے جو منیمم کالیفائنگ مارک سے وہ کرنا ہی ہے اس کے بعد ساری پیروی یا ساری کی یہ ہوتی ہے صفات کا معاملہ ہوگا اور وہ انہی کو نصیب ہوگا جو منیمم کرائیٹیریا فلفل کر کے جائیں گے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر وہ کسی امید میں ہیں تو غلط فہمی کے سکار ہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا تو کفر کیا تو کفر کرنے والا ہے کو کیا کہیں گے بھئی کافر توجہ سے جگہ رہے ہیں مسلمان اور کافر مسلمان تو اللہ کو ماننے والا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے تو صرف ماننا زبانی خص سے تو نہیں ہوگا ماننا وہ عملن بھی تو دیکھنا چاہیے تو ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا اب ایک سخت جمعہ کی جمعہ صرف نماز پڑھتا ہو اور ہفتے بھر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہو تو وہ ہر دن کفر کر رہا نا پانچ وقت اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر پہ مرے گا تو کفر پہ جب مرا وہ تو جنت میں کہاں سے جائے گا جنت میں جانے کے لیے یہ جروری ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ایمان اس کے پاس باقی ہو ایمان باقی ہو وہ تو غلط فہمی کے سکار ہیں کہ ہمارا نام عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے اور ہم اللہ کو ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز مومنوں کی میراز ہے اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو باقی دین سے کیا سرکار ان کا وہ تو نام کے مسلمان ہیں اور ان کا نام سے مسلمان ہے وہاں اس کا نام کافروں میں ہی دیکھ دیا جائے گا قرآن کی آیت ہے سورہ معیدہ میں اور اس میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے حکموں سے اپنی زندگی کے فیصلہ نہیں کرتے یہی ہے وہ کافر کس کو مسلمان کو کہا جا رہا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی حکموں سے مطلب قرآن سے اپنے زندگی کے فیصلہ نہیں کرتے یہی تو ہے وہ کافر تو قرآن حکم ہے نا حقیم السلام صلات قائم کرو اور پھر ہم اس کو انکار کرتے تو کافر ہوئے کی نہیں ہوئے پھر اسی میں آگے آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی حکموں سے اپنے زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے یہی تو ہے فاسق اور تیسری جگہ آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی حکموں سے اپنے زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے یہی تو ہے وہ ظالم تو اللہ کی حکم کو جان بوجھ کر کے توڑنا جان بوجھ کر کے ترک کرنا جان بوجھ کر کے اس کو اگنور کرنا تو یہ تو ظلم اور فاسق اور کافر تینوں بنا دے گا ایک مسلمان کے اندر چار کوالیٹی منیمم چاہیے اس کے بغیر اس کا ایمان مسکی لہگی بچ پائے ایک حدیث ہے کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ مسلمان کو صادق ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صادق ہوگا اور امین ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے صادق تھے اور امین تھے سچے تھے اور امانتدار تھے تو یہ تو ہے انٹرنل قوالیٹی ادو عملل قوالیٹی ہوگا جو ہے صلات قائم کرے گا اور امر بالمعروف انہانی المنکر کرے گا لوگوں کو معروفات کے طرف بلائے گا منقرات سے روکے گا یہ چار قوالیٹی جو ہے بیک ورک بائی ڈیفولٹ ہوں گا پھر روزہ میں ہے یہ بھائی نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے روزہ تو ہے کہ آپ سفر میں ہے تو معاف ہے آپ بیمار ہے تو معاف ہے لیکن روجہ اگر آپ سے ہے تو بند ہے اور آپ فٹ ہے تو رکھنا پڑے گا حج اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو معاف ہے لیکن اگر آپ فٹ ہیں حج کے لئے فالیفائیڈ ہیں تو حج کرنا پڑے گا جقات اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ جقات معاف ہو جائے گا لیکن نماز کسی صورت میں معاف جو لوگ نماز نہیں کرتے وہ ڈیلی کفر کر رہے ہیں اور کفر کرنے والا کافر ہیں یہ مسلمان کے لئے کافر ورڈیوز ہو رہا غیر مسلم کے لئے کافر ورڈیوز نہیں ہو رہا یہاں پہ یہاں پہ جو ویڈی ایوز ہو رہا ہے وہ مسلمان ری ایوز ہو رہا ہے اور جو لوگ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے ہیں پھر قرآن میں یہ جگہ آتا ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے کام کر رہے ہیں دنیا جیسے دنیا میں لوگ بہت بڑے انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں بہت بڑے ویروکریٹس ہیں بہت بڑے بجنس مین ہیں بہت بڑے باستہ ہیں کچھ بھی ہیں اور اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانتے اپنے رب کے فرما بردار نہیں ہیں اللہ اللہ کے رسول کے فرما بردار نہیں ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں بڑے کام کر رہے ہیں ان کا گمان جو ہے اس دن جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور انہیں لگے گا کہ ہم نے تو دنیا میں بیکار میں اپنا وقت غلط جہبہ ویسٹ کر دیا اگر آپ اللہ کو اپنے رب کو نہیں پہچانے کیونکہ وہ زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یہاں ہمیں طبیات خراب ہوتی ہے کبھی بخار آتا ہے کبھی پرشانی ہوتی ہے ڈاکٹر آتا ہے اور ہم کوئی دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم وہاں بخ ہز گئے ہیں اور اگر ہم جہنم میں جانے والے بن گئے ہیں وہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی بچانے والا ہے نہ آہو بکار سننے والا ہے میرے بھائی نماز صروعات ہے ایمان کی صروعات ہے تو نماز کے بگر کسی چیز کی تصور آپ دنیا میں بہت بڑے فنڈے دیتے رہیں بہت بڑے خیرخواں بنتے رہیں مسلمانوں کے خیرخواں مسلمانوں کے لیے یہ تنظیمیں یہ فلاحی کام اور یہ ان کی ایڈیوکیسن کے کام اور اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ سارے آپ کے کام بیکار ہو جائیں گا چونکہ آپ کی بنیاد ہی گل بڑھ ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں پڑھے گئے کامیاب مانے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ تو نماز سے کوئی رغبت نہیں نماز سے کوئی انصیت نہیں نماز سے کوئی محبت نہیں ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا آخرت میں اللہ وعالم یہ بہت بڑے دھوکے میں بہت بڑے دھوکے میں اور سوائے جہنم کی اندھن بننے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا یہ میرے بھائی جب ہمیں اتنا پتا نہیں کہ آز کی رات ہم کل کر دن ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے بوجود بھی اتنی بڑی کوتہ ہیں اور وہاں جو عذاب شروع ہو جائے گا قبر سے ہی کل ہی سے شروع ہو جائے گا اگر آج مرے کل سے شروع ہو جائے گا اور وہ حولناکی ہوگی کہ آپ کو افسوس ہوگا کہ میں کر کیا رہا تھا دنیا میں میں اسے انکار نہیں کرتا آپ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں اچھی بات ہے اور نہ اللہ منع کر رہا آپ کو لیکن اگر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں ایمان پہ ہی نہیں ہیں اور ایمان کا آپ کے عمل سے ریفلیکسن ہی نہیں ہو رہا ہے تو یہ کوئی کام آنے والا نہیں کیونکہ وہاں کا پیمانہ آخرت کا پیمانہ جو ہے وہ الگ ہے ہاں یہ چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں جنیا میں صلاحیت حاصل کرنی ہیں ہر چیز کرنی ہیں کسی چیز سے منع نہیں کہ آپ ایک اچھے انجینئر ہیں ساتھ میں آپ کو اچھے مسلمان ہونا چیز کہ آپ گھوس نہیں لیں گے گلت کام نہیں کریں گے صلاحات کی پابندی کریں گے اور سارے جو اللہ کی عمل ہے وہ حکم ہوں وہ کریں گے اور اس کو کرنے میں کہیں جو پرستانی نہیں آئی آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ اچھے مسلمان ڈاکٹر بنیے کہ آپ مہنگی دوائے جانو کچھ کے لئے مت لکھئے مہنگی ٹیسٹ جانو کچھ کے لئے مت کرائیے بلا جرورت کسی کا آپریشن مت کر دیجئے اور کسی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لئے دوائی مت لکھئے آپ لوگوں کو کم سے کم میں اس کو ٹریٹمنٹ کیجئے انہا اللہ کے ہاں کوئی حساب جنہا پلے گا ایک ڈاکٹر کو اللہ تعالی نے وہ مقام دیا ہے کہ وہ خدمت خط سکتا ہے انسانیت کی اور اس کے لئے جنت بنا سکتا ہے بسکتے وہ نماز روزہ حجہ خط کرتا وہ جا رہا ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر اپنے عمل کے وجہ سے زیادہ تر ایسے نہیں بہت نیک ڈاکٹر ہیں اور جو نیک ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں لیکن بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ مسلمان ہیں لیکن وہ سارے کرم کرتے ہیں ہسپیٹل میں پیسے کمانے کے لئے اور اس کا حساب دینا پلے گا تو آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں بلوکریٹس ہیں وکیل ہیں جج ہیں ان سب کے ساتھ آپ ایمان پہنک نہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی گھس لے رہے ہیں آپ بھی دھوکہ دے رہے ہیں آپ بھی انسانیت کو تقلیل پہنچا رہے ہیں آپ بھی انسانیت کی خیر خائنے ہی کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ دولت کام نہیں آئے گا پیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ میں اپنی دنیا کے ساری دولت دے دوں گا آج مجھے کوئی چھڑا دے وہاں کوئی چھڑا دے بہت سارے سے غلط فہمی میں نماز نہیں پڑھتے کہ کوئی پیر چھڑا لے گا کوئی بابا چھڑا لے گا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ بابا ہی قبر میں آئیں گے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کے سکل میں آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئے دن بیان میں سنتا رہتا ہوں الٹی سیدھی چیزیں لوگوں کو سمجھا رکھا میرے بھائی اپنی ایمان اور اپنے آخرت کو بچاؤ اور قرآن سے چیک کرو کراس چیک کرو ہر چیز کا کراس چیک قرآن ہے ہر بیسک چیز کا کراس چیک قرآن ہے آپ قرآن سے کراس چیک کرو کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کو بھی ماند رہے ہیں سرک بھی کر رہے ہیں کسی بابا کے آگے بھی جھوگ رہے ہیں ان سے بھی مانگ رہے ہیں کسی پھرک آگے جھوگ رہے ہیں کسی درگا کے آگے جھوگ رہے ہیں ان سے بھی مانگ رہے ہیں سرک کر رہے ہیں یہی تو موسیقین مکہ کرتے تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے پیروی کرنے والے ہیں یہ ہمارے جو ہیں یہ سارے جو جن کو مانتے تھے کہتے تھے یہ ہمارے پیروی کریں گے اللہ کیاں وہی کام بلکت بڑی تعداد مسلمانیوں کرے تو اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم لوٹ ہیں اللہ اللہ کے رسول کے طرف ورنہ دنیا میں بھی بہترین عذاب ہوگا اور ہو رہا ہے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوگا زیادتی ہوگا ہر کچھ ہوگا اور پھر جہنم میں قبر سے بھی سرو ہو جائے گا پھر قیامت کے دن بھی ہوگا اور پھر ہمیشہ کے لئے جہنم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم برباد ہو جائیں گے اور اگر ہم اللہ کی ہدایت پہ ہیں تو اللہ کہتا ہے تمہیں دنیا میں بھی چین و سکون دوں گا قبر میں بھی چین و سکون دوں گا قیامت کے دن بھی چین و سکون دوں گا اور ہمیشہ کی چین و سکون کی جگہ جنت مٹا لگا تو چوائز ہماری ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور جانا کہاں چاہتے ہیں ورنہ ہمارے سارے ڈگری سارے فنڈے سارے فلسفی سارے بھلائی کے کام سارے جرمگاتی دنیا اور ڈیلی پیپر میں نام چھپ رہا اور یہاں نام چھپ رہا اور ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور اگر ہم خود اپنی زندگی پر غور فکر نہیں کر رہے ہیں اپنے گھر والوں پر غور فکر نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا ٹھکان اگر جہنم ہو جائے گا تو اس سے بڑی بننصیب ہی نہیں ہوگی اس لئے نماز پڑھیں ایک اور پہلو نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ڈیجائن کیا تو اللہ سے بہتر جسم کے پاسورڈ کو کوئی نہیں جانتا کہ کون سے چیز سے کون سا بینیفٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں یہ قربان جائیں اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لئے عبادت میں فرض کر دی ہیں بیک وقت وہ عبادت ہماری صحت کو ایسے مینٹین کرتی ہے جو اس کے پیرلل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے یہ نماز آپ کے صحت کے لئے اتنی بہترین ہیں اتنی بہترین ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اس پہ ریسرچ کیا تھا کہ امریکن ڈاکٹر نے اور انہوں نے کہا تھا کہ میری بس چلے تو میں ساری انسانیت کے لئے نماز فرض کر دوں چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی پوسچر سے انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا آپ دن بھر کچھ بھی کرتے رہیں بلڈ سرکلیسن ریورس نہیں کر سکتے لیکن آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو پانچ وقت آپ کو بلڈ سرکلیسن ریورس ہو رہا اور دماغ میں سب سے زیادہ بلڈ پہنچ رہا اوکسیجن پہنچ رہا یہ اللہ نے وہ نظام ہمیں دیا ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے نجات پا جائیں گے اسی طرح روزہ کے اوپر ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک سائنٹس کو نوبل پرائیز اسی لیے ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ انسان اگر لگتار بیس دن یا اس سے زیادہ آٹھ گھنٹے کے عصر سے بھوکا رہتا ہے تو بہت سارے سل جو انڈیسائیڈ سل ہیں جو باڈی میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کینسر ہونے کا چانس کم ہو جاتے ہیں قربان جے اپنے رب پہ ہے کہ اگر رب ہمیں یہ عبادت میں نہ ڈالتا اور ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کرنے سے ہم جو ہیں بہت سارے صحت مینٹین کر سکتے ہیں تو لوگ اقل مند لوگ تو اسی کو کرنے لگتے ہیں آج بہت سارے لوگ ڈائیٹ کے نام پر بھوکے رہتے ہیں بہت سارے لوگ ایکسرسائج کے نام پر یوگا اور بہت سارے ایکسرسائج کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ دونوں چیز آپ کو نماز اور روزہ میں دے دی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اس کے باوجود مسلمان جاہل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی قیمت خود نہیں سمجھ رہا کہ اللہ نے کون سی نعمت دی تو مسلمانوں کو چاہیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی محصبہ کرے اور کوئی بھی چیز کوئی ہمیں اگر کوئی روکتی ہے نماز سے کہ بھئی نماز معاف ہے نماز بابا پڑھ دیں گے نماز تو وہ معاف کرا دیں گے تو ہمیں قرآن سے کراس چک کرنا چاہیے کہ وہ صحیح بول رہا یا غلط بول رہا وآخر الدعوان والحمدلہ رب العالمين